ہا لیکن میں کسی ایسی لڑکی سے شادی نہیں کروں گا جس کا پہلے سے افیر چلنوں تم کیا کہنا سارو شانی غصے میں رمشا کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اسے لے کے جانے لگتا ہے رمشا کہتی ہے کہ شانی کیا کر رہے ہو میرا ہاتھ چھوڑو مجھے درد ہو رہا ہے اتنے میں افنان کے والد بھی وہاں پر آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ سب کیا ہو رہا ہے شانی کہتا ہے کہ میں اسے لینے آیا ہوں اور یہ میرے ساتھ ہی جائے گی افنان کے والد کہتے ہیں پہلے اس کا ہاتھ چھوڑو اس کے بعد مجھ سے بات کرو میں سمجھ رہا تھا کہ تم شریف باپ کے بیٹے ہو لیکن تم جیسی گنڈا گردی میرے گھر پر آ کر کر رہے ہو اس طرح مجھے تمہارے کردار کا بھی اور تمہارے باپ کی تربیت کا بھی پتہ لگ رہا ہے اور میں نے تمہارے والدین کو بلایا تھا انہیں لے کر آو شانی کہتا ہے کہ یہ میری مگیتر ہے اور اسے میں ساتھ لے کر ہی جاؤں گا اور اسے ساتھ لے کر جانے سے مجھے کوئی بھی نہیں روک سکتا یہاں تک کہ آپ بھی یہ سن کر افنان کے والد بہت زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں اتنے میں وہاں پر رمشا کے چاچو اور چاچی بھی آ جاتے ہیں افنان کے والد ان دونوں کی بہت زیادہ بیستی کرتے ہیں کہ یہ آپ لوگوں نے اپنے بیٹے کی کیسی تربیت کی ہے کہ میرے گھر پر آ کر یہ گنڈا گردی کر رہا ہے اس کے بعد شانی کا والد شانی سے کہتا ہے کہ آج تمہاری وجہ سے کس قدر زلالت اٹھائی ہے میں نے کتنی باتیں سنی ہیں ان کی میں نے شانی کہتا ہے تو کس نے کہا تھا آپ ان کی باتیں سنیں اگر وہ سیٹ ہوں گے تو اپنے گھر پہ ہوں گے ہمیں ان کے آگے جھکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے شانی کا والد اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ سمجھاؤ اپنے بیٹے کو بتاؤ اسے کہ جو جھکتے نہیں ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں اس کے بعد علیزہ شاپنگ پر گئی ہوئی ہوتی ہے وہاں پر فہد اسے کال کرتا ہے علیزہ فہد سے کہتی ہے کہ کئی گئی دن تو تم اپنی شکل بھی نہیں دکھاتے ہو اور ابھی باتیں اتنی بڑی بڑی کر رہے ہو فہد کہتا ہے کہ تم جانتی ہو میں بہت ڈیٹ انسان ہوں اتنی جلدی مرنے والوں میں سے تو نہیں ہوں تب تک جب تک میں تمہیں ایک راز کی بات نہیں بتا دیتا علیزہ کہتی ہے کہ کون سا راز اس کے بعد فہد اور علیزہ ریسٹورنٹ میں ملتے ہیں اور علیزہ فہد سے کہتی ہے کہ انسان کو اپنے لائف پارٹنر پر اتنا تو بھروسہ ہونا چاہیے نا فہد کہتا ہے میں کسی ایسی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا جس کا پہلے سے افیر چل رہا ہو علیزہ کہتی ہے کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو فہد کہتا ہے کہ میرے پاس ان تمام پہلیوں کا صرف ایک ہی جواب ہے رمشہ علیزہ یہ سن کر حیران ہوتی ہے فہد اسے ساری بات بتا دے گا کہ افنان اور رمشہ پہلے سے ہی ایک دوسرے کو جانتے تھے اور یہ دونوں ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہے تھے اور افنان نے رمشہ کی پیچھے ہی مجھ پر ہاتھ اٹھایا اور مجھ سے دوستی بھی ختم کر دی اور اس نے سب کے سامنے میرا تماشاہ بنایا زیادہ چی ویڈیوز کیلئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں